بڑے خبر سامنے آ رہی ہے جس شہتیا کانڈ میں آج آروپیوں کی کوٹ میں پیشی ہوگی آروپی چاچی تائی اور دادی کی کوٹ میں پیشی ہوگی جس شہتیا کانڈ کو لے کر کل مہا پنچائت بھی ہوئی تھی اور دس ادسیوں کی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی چھتیس برادری کے لوگوں نے سچی والے کا گھراب بھی کیا تھا اور گراؤنڈ زیرو سے لگاتار ہم آپ کو کئی دنوں سے تصویریں بھی دکھا رہے ہیں کس طریقے سے آج پاس کے شیطر کے لوگ گسائے ہوئے ہیں آکروشت ہیں اور پریجن بھی انصاف کی گوہر لگا رہے ہیں پھر اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ایم ایس نرمل ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ایم ایس نرمل آج کتنے بجے آروپیوں کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایک اور سوال جو لگاتار اٹھ رہا تھا کہ جو آروپی چاچی ہے وہ منوروگی ہے اس کو لے کر کیا بھی تک پختہ جانکاری مل پائی ہے دیکھئے یہ جو ساتھ اکانٹ کے تین آروپی جو پولیس نے گرفتار کیے ہیں اس میں مکہ آروپی انجلی ہے جس کو منوروگ کا جو دوسی ہے وہ بتایا جا رہا ہے اور یہ بات کلیر ہو چکی ہے اس کا پتی جو وکی ہے وہ بھی یہ بات کر چکی ہے جس کا پتی وکاس ہے لولی اورف وکاس وہ بھی اس بات کو کلیر کر چکا ہے کہ وہ منوروگ ہے اور اس کا جو اکچار ہے وہ چل رہا تھا پچھلے کہیں دنوں سے کئی اس تعلوم اس کو پچھار چل رہا تھا اور پولیس بھی یہ بات ویریفائی کر رہی ہے اور دوسری جو بڑی بات ہے ان تینوں کو اس کی دو ایک چاچی ہے تائی ہے اور ایک دادی ہے تین جو یہ ہیں ان کو آج کورٹ میں پیش کیا جائے گا ان کی جو ریمانڈہ پورا ہو جانا ہے آج وہ کیا گامی ریمانڈہ بھی مانگی کہ پولیس وہ دیکھنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ پولیس اس معاملے میں آج کیا جو سارا جو یہ حتی اکان ہوا ہے کیونکہ ابھی پولیس یہی کہہ رہی ہے جو قارن ہے حتی اکے وہ پاری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے ہی کورٹ میں پیشی ہوگی آج کا ریمانڈہ تم ہوگا ہم ساری رات کلیئر کر دیں ٹھیک ہے ایم ایس نرمل بہت بہت شکریہ جانکاری ساجہ کرنے کے لئے آپ لگتار نظر بنایا رکھئے ہم آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پریجن اس معاملے میں انصاف کی گوہار کے ساتھ ساتھ سی بی آئی جانچ کی مانگ بھی کر رہے ہیں جش حتی اکان کو لے کر جو بھی بڑی جانکاری سامنے آ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کا اپنا چینل ہرینہ نیوز سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے